کوئی منتظر ہے آپ کی زکار کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام الحمدللہ اللہ ذی رفع السماء بقدرتہ و دحل ارض بمشیتہ و خلق الخلائق بے ارادتی و سوال العرش کما یلیق بجلالہ و عظیم سلطانہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما ابراہت ارموت رمبھائیو دوستو اور بہنو رمضان کا مہینہ سر پر آ چکا ہے چند دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے شابان میں اور بڑے عجب انداز میں فرمایا وہ کون آ رہا ہے ماذا يستقبلوکم و ماذا تستقبلو پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے ماذا يستقبلوکم پھر تیسی دفعہ کہا وہ کون آ رہا ہے اس سے بھی میں آپ سے کہوں میں تو بھی حدیث بیان کر رہا ہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے فطرت ہے تو صحابہ میں تھوڑی حلچل مچھی کہ آنے والا تو کوئی ہے نہیں تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوگی انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وحی النزل کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے قال اللہ کہ نہیں پھر انہوں نے عرض کیا عدو ونحضر کہ کوئی دشمن آ گیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تو یا رسول اللہ کیا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے ہمارے نبی رجب جو پشلہ مہینہ گزر گیا اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لئے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نو رمضان ملے اپنی زندگی میں جب مدینہ میں روز فرض ہوئے تو آپ نے نو رمضان گزارے دسوں سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے تو اس مہینے کو جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے رمضان ایک سیزن ہے کس چیز کا اللہ کو راضی کرنے آخرت کو بنانے جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُو آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں سوترمنڈی میں جا رہے ہیں دفتر میں جا رہے ہیں زمینوں پہ جا رہے ہیں کھتوں پہ جا رہے ہیں جوپ پہ جا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے پھر ایک اور مثال دیتا ہے کسراب بقیعت یحسبہ ذمآن ماء یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کے لیے سیکڑوں آیات اتار چکا ہے جنت کے لیے اب اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کے زندگی میں ٹائم لیمٹ آف ہمیشہ رہنا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ کی پکڑ ہے آگ یا اللہ کی رحمت ہے جنت جس میں ہمیشہ کی زندگی اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب یہ سیزن آگیا ہے سبحان اللہ اب لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں یہ تو اچھا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے نفل اور فرض میں کیا فرق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک تو اس فرض روزے کے عجر کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے اور ہر فرض ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ایک رکعت فرض پڑی ستر لکھی جائیں گی دو رکعت پڑی تو ایک سو چالیس لکھی جائیں گی چار رکعت پڑی تو دو سو اسی لکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے پہلی امتوں کو رمضان ملا لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں دوزک کے بند ہو جائیں شیطان قید ہو جاتا ہے پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا پہلی امتوں کا روزہ تھا افتاری سے افتاری بہت لمبا ہو جاتا تھا وہ لوگ بڑے پاورفل تھے برداشت کر لیتے تھے اور روزہ کب شروع ہوتا تھا مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی ایک منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گی چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا تو اس چوبیس گھنٹے میں روٹی حرام بیوی حرام بیوی کے لیے خامد حرام ہر شئے ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے پہلے دو تین روزے اسی طرح رکھے گئے اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا کتنے دن گزرے تھے قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ شرانے والے مزدور ہیں وہ اونٹ شرانے والے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افتاری کا کوئی سامان ہے وہ کہتی ہے کوئی نہیں پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں وہ کہیں سے لینے گئی لیٹ ہو گئی سورہ ڈوب گیا یہ تھکے ہوئے آئے تھے چار پائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا بھائی حقی یا بنا سریمہ ارے سریمہ کے بیٹے تو تو بڑا بری طرح فس گیا فرمانے لگے کیا ہوا کہ سورہ ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو اب روزے تھے ہی ایسے تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بہوش ہو کے گر گئے اپنے سلام پھر رہا تو پوچھا یہ کون بہوش ہوئے کہا جی قیس بن سریمہ اما کیا ہوا کہا جی وہ افتاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا یا سو گیا تھا تو ہمارے نبی کو نا دکھ ہوا تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے معبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کہ میرے معبوب کی امت کے لئے اجازت ہے ساری رات کھو وہ جب صبح و صادق کی صفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گئے تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامن کا تعلق بھی حرام تھا ایک اور واقعہ ہوا ایک صحابی آئے دہاتی سے تھے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا اب نے کہا کیا ہوا کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا اب کیا کروں تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر ان سے کہا جی میرے کل دمڑی کوئی نہیں غلام کی تھلو تو آپ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا دو ٹائم وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو وڑا مسکین ہی کوئی نہیں میں کنو کھو ماما آپ نے فرمایا تو پھر ساٹھ روزے رکھو وہ کہنے لگا ہیک روزے اے چانچاڑ اے اگنکی کرنگا تو آپ بڑا ہنسے آچھا بھئی تو بے جا تیرے کوئی کام کرنے ہیں تھوڑے دیرے میں ایک انساری صاحب ہی آئے بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے آپ نے فرمایا آؤ بھئی کدھر وہ کہا جی بیٹھا ہوں کہا آؤ یہ لے جا اور مدینے کے ساٹھ غریبوں کو دے دے ساٹھ گھروں میں اللہ نے اس امت سے کیا لاد کیا ہے وہ کہنے گے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو میرے تو وڑا پھکھائی کوئی نہیں ہے تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑیں نظر آنے لگیں یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا لیکن یہ گنجاش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے رمضان کے لفظ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا رمضان یرمضو تو جلنے کا کیا مطلب ہے روزے کے ساتھ روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی ہے خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی اب اندر تو کچھ نہیں وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی بھوک ہے پیاس ہے تو میرا رب ہر دن پشلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے جلاتا ہے معاف کرتا ہے جلاتا ہے معاف کرتا ہے جب آخری راہ رہتی ہے انتیس کی راہ جب ہوتی ہے تو اللہ پشلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے اس لئے اس کو رمضان کہتے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراوی کی نماز عطا فرمائی پہلی امتوں کو یہ مشکت تھی کہ چوبیس گھنٹے کا روزہ اس امت کو یہ تھوڑی مشکت ہے کہ بیس تراوی پڑو جونکہ مشکل کام تھا پھر خاص طور پر آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں افطاری نہیں کر دیں حملہ کر دیں کی سموسے کی پکوڑے کی پیزے کی پیز کی مچھی کی بٹیرے کھو کھو تباہی پھیر دیں دیں پھر پہے ان دن ہونکے میں پڑیے اسی بندیاں ترا کھاؤ تو ساری پڑ سک دیو میرے نبی نے ساری زندگی پیڑ بھر کے نہیں کھایا اب باشا لوگو راتوں کو جاگتے ہو دن کو سوتے ہو بے تہاشا کھاتے ہو ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی اپنا لائف سٹائل چینج کرو اللہ یہ نہ عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو آپ کی کمیونٹی ہے آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے وجعلن لیلہ لباسہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی جاگنے کے لیے نہیں یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ رہے ہیں جب میں رات کو دس بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے تیار کر دیتا ہے جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس کو اندھیرے سے نسبت ہے اجالے سے نہیں آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے رات کو دن بنا دیا ہے صحتیں برباد بلڈ پریشر شوگر رہاٹ سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئے پھر دیں میرے رب نے رات سونے کیلئے بنائی ہے آپ دس بجے سو جائیں بارہ بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ دس بیس ساتھ آن ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ وہ آف رہتا ہے دس بجے دس بجے بارہ بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ دو گھنٹے کے برابر ہوتا ہے تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو وہ بات آگئی تو میں ارز کرو اپنا لائف سٹائل اب جاؤ ساری دنیا میں جو 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 ملک ترقی یافتا ہے ان کے آٹھ بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں تمہارے آٹھ بجے خراتے ہوتے ہیں اور پانچ بجے ان کے دفتر بند ان کی دکانیں بند ان کا سب کچھ بند تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا میرے نبی نے فرمایا جو علت البرکت فی بکور امتی میری امت کے لئے برکت کا ٹائم ہے صبح وہ سارے بازار سنسان سنناٹا اثر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک امانت ہے اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھگتے رہو اور بیمار ہوتے رہو ایک ہے اللہ کی تقدیر اس پہ تو ہمراضی بر رضا بر قضا ہے لیکن اپنے لئے خود بیماریاں خریدنا اندھا دھند کھانا وہ ایک جگہ ہماری زیافتی تو کلات میں سردار تھے کوئی تو انہوں نے اتنا دستر خان بھرا کے کوئی تیس قسم کی آئٹم رکھ دی تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی اللہ ان کی بخشش کر رہے انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا جب دستر خان اٹھا تو کہلنے کے ہائے تو ایک ساتھے نے پوچھا راجہ صاحب اے ہائی کڑی گل دی کہ اے جڑا بچ کے جاندہ پہ اے کیوں جاندہ پہ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو یہاں ضرورت کے لئے کھاؤ میرے نبی نے فرمایا مَا مَلَأَ آدْمِيٌ وِعَاعًا شَرًّا مِنْبَطْ نَهِ یہ مستورات بھی سن لیں آپ بھی سن لیں میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برطن پیٹ ہے سب سے بدترین برطن پیٹ ہے جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کفا بالمر لقیمات یقم نبی سلبہ کہ تم چند لکمیں کھالو تک تم کام کر سکو فَأَمَّا اِذَا عَبَا وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا ثُلُثٌ لِلطَعَام ثُلُثٌ لِن ما وثُلُثٌ لِن نَفَس آپ نے کہا پھر ایسا کرو ایک بڑا تین میدہ بھرو کھانے سے ایک بڑا تین پانی سے ایک بڑا تین خالی چھوڑ دو سال ہے ناست دبئی میں میرے ایک دوست ہیں بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں ان کے ماشاءاللہ وقت ہے تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی منوعی دس دیو تو انہوں نے میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے سوری مولانا سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے ون تھرڈ اگر کھائے ون تھرڈ میزہ بھرے تو پانی پینا چاہیے لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں ایتھو انہیں انگلی رگی کو یہاں تک کھاتے ہیں ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی یہاں سے گاندھو مات جائے گا تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں سادہ غزہ پہ آئیں صبحوں کے وقت کو قیمتی بنائیں نہوست ہے دن جب آپ صبح سوٹے بارہ بائی تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر ہے اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں مائے اپنی جان بچانے کے لئے ٹیب آگے رکھ دیتے بھئے ٹیبلٹ پہ لگا رہو چار سال تک اسی فیصد ذہن بنتا ہے اور سات سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے دھائی تین سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی سات سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی پر ہیں ہم تو باپ کو دیکھ کے پشاب نکل جاتا تھا اور مام نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے اب بچہ گلے پڑتا ہے یہ بچے کا قصور نہیں اس کا مائنڈ جینا وہ اس کا سارا سسٹم جینا آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے تھبائی پھیر دی ہے یہ بیچ میں ایک ضروری بات آگئی صحت بھی ایمان کا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت من مومن پسند ہے بیمار مومن سے تو سہری افتاری کے آداب بتا رہا ہوں یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لئے لیکن اس میں ہم زیادہ کھا 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 اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی کہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں دین بتا رہا ہوں اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے ایسی بھوک جو پریشان کرے ایسی پیاس جو پریشان کرے ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی جو گندے گندی چیزیں جمع ہو چکے وہ جلیں گی اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بچارہ کیسے دن گزارتا ہے میں انڈیا میں تھا گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا سفید داڑی پکڑی میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیئے اٹھی ٹو کی بات جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو میں نے کہا کھانا کھائیں گے کہا جی کھاؤں گا میں نے کہا آجاؤ میں نے اس کو ساتھ لیا ایک ہوتل پر لے گیا میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤگے کہا بریانی کھاؤں گا میں نے کہا ٹھیک تو میں نے اس سے آرل ایو بریانی لاؤ وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا میں اور مگو loose دیتا رہا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے لکا ہوا ہے لکا ہوا ہے لکا ہوا ہے جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے آج تین دن کے بعد کھانا کھائے مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونچتی ہے تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی تو اللہ نے ہمیں تراوی کی نماز دی چونکہ کام مشکل تھا تو عجر بڑھا دیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ کبر میں لے جائیں گے جو آپ ان آٹھ بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یا قوت کا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں کیا آلی شان چیز ہیں پھر ایک درخت رگاتا ہے جس کے نیچے ایک سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا تھوڑی جنت بیان کی تو غالبا ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرہوم وہ بعد میں ملے کہلنے کے مولانا صاحب اڈی وڈی جنت اللہ کتھ بنا کر رکھی ہے میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا داستے میں پھر تو سی جنت آپ پہ سمجھے میں نے کہا جس کہکشاں میں ہم ہمارا یہ سولر سسٹم ہے یہ سترہ کہکشاں کا مجموعہ ہے سترہ اور اب تک دس کھرب کے قریب کہکشاں ڈسکور ہو چکی ہیں ہماری سترہ جو کہکشاں ہیں اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے بیس عرب لائٹیئر چاہیے بیس عرب سال روشنی کی رفتار ایک لاکھ شہاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور بیس عرب سال اڑتا رہے تو سترہ کہکشاں کو پار کرے گا دس کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو میں شرد اپا رہے ہیں ہم نے جنت سمجھائی کرنے کے سمجھا گئی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود قدرت طاقت لا محدود تو یہ تراویہ کے ایک اتین سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا اور سوہ گھنٹے کی ہماری تراویہ ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹا اس میں ہر مرد عورت بیس پر ساٹھ ہزار چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکیاں لے کے جا سکتا ہے ساٹھ گھر عبدی لے کے جا سکتا ہے ساٹھ خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتو میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی تو بھائیو تراویہ کا احتمام ضرور فرمائیں تھوڑا کھائیں کہ تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب حیران ہوں کہ میں جون میں بھی روزہ چائے کے کپ کے ساتھ افتاری کرتا ہوں تو مجھے کوئی خمار نہیں چڑتا کسی قسم کا بھی جس نے اڈی وڈی پوری بالٹی سے کنجمین دی پیونی ہے اس سے خمار نہیں چڑے گا تو اور کیا ہوگا گرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا تو تراویہ روزہ یہ دو مل کر سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری دس دن میں لیلت القدر رکھی ہے اعتقاف رکھا ہے پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں اور سمندر کی مشلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزہ نہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں تو ان کے لیے میک اپ کر لے تو ان کے لیے تیار ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے پہلی امتوں کو اعتقاف نہیں ملا تھا ہمیں اعتقاف ملا ہے کہ دس دن اللہ دے بوت پہ جاؤ یا اللہ تعالیٰ کل معافی کروا کے اٹھنا ہے اہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کتا اچھا جی جاؤ معاف کی تا اس میں ایک لیلت القدر ہے وہ بعد میں بات کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں عید اچھی گزر جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکیں پہلی رمضان سے انتیس رمضان تک جب مرضی دے دیں اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے دو سیر کنک دے دیو وہ تھوڑے سے پیسے ہیں سو دو سو روپے ہے میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے آپ کشمش دیتے تھے خجور دیتے تھے جو بھی دیئے ہیں تو کشمش تین کلو بازار میں ساڑھے تین کلو بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیان نہیں گھٹیا نہیں درمیان نہیں اور سب سے اچھی پتہ کرے وہ کتنی ہیں ہزار روپے کلو ہے پندرہ سو روپے کلو ہے آپ کے گھر کے چار افراد ہیں تو ایک گھر سے چھ ہزار روپے غریب کو جائے گا آج تو چھ ہزار میں ایک ہفتہ نہیں گزرتے تو اب سب سے ارز کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں افتاریاں کروائیں اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے اللہ نے آپ کو رزق دیا خرچ کریں یہی آپ کے ساتھ جائے گا باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شہر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا بِعِذْنَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحان اللہ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں آپ سب تاجر بیٹھے ہو لیلت القدر کی قیمت کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے پر ایک ہزار نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا قرب آ رہے ہیں جو ہیرون بیشتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات ایک ہزار مہینے یعنی کوئی بیاسی تیراسی سال یہ تو آگیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ جانا فقدر علیہ رزقہ تو تنزل الملائکت فیہا تنزل الملائکت وروہ فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحان اللہ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے تیسرا مطلب ہے قدر مقدار مقدار کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلام منہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کہ تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے قیمت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح صادق لیلت القدر ستائیس کی نہیں ہوتی اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اب یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو جاگ لو تو لیلت القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں فلان کے ساتھ شب قدر گزارے ہیں فلان حضرت کے ساتھ شب قدر گزارے ہیں پھر ادھر کوئی صلات تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت عورتیں صلات تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور بدنی اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتے ہیں یہ نفل عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا ہر سنت گھر میں پڑھی تو آپ لیلت القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا اگر الگ الگ مسلہ بھی شاکر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کروں آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہاری اشتہارتے ہیں میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گئے تھا تو اشتہار اشتہار فلان حضرت کے ساتھ شب برات گزارے ہیں فلان مسجد میں شب برات گزارے ہیں فلان جگہ شب برات گزارے ہیں وہ گھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا فرض کو مجمع میں ادا کیا لیلت القدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دیکھ مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں گی بس یہ تو بچتے نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں نوجوان تھے سارے نئے نئے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب کوئی دو دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی میں نے کہا بچو ایک نصیت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو مزاک کرو ہسا کرو کھیڑا کرو غیبت نہ کرو تھوڑی سی میں اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہو کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بلکل نہیں کریں کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا آدھے گھنٹ کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے پھر گلانکی کریے یہ میرا کلچر ہے لہٰذا عورتیں عبادت کے لئے بھی کٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہو گی مرد مسجد میں کٹھے ہوں گے وقت زائے ہوگا غیبت شروع ہو گی میرے بھائی بینوں ہر نفل کو گھر میں گزار اپنے گھر کو بابرکت بناو اپنے گھروں میں نفل پڑو تلاوت کرو ذکر کرو صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعات باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے ارز کی ہیں اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں رمضان کی دولت کسے ملے گی رمضان کی برکات کسے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا آپ نے فرمایا چار آدم ہی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کون ہے یا رسول اللہ امنکا مدمن و خمرن شراب کا آدھی کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے میں اس کی اجازہ نہیں دے رہا ہوں مدمن مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں قاتل الرحم رشتہ داروں سے لڑنے والا اس کی بخشش نہیں المشاہن دل میں بغض رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر سود حرام کر دیا ماری پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے سارے ملک کرزوں پہ چل رہے ہیں سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تو میرے اللہ تعالی نے آپ دیکھتے ہیں میرے اللہ کہتا ہے فَادَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں تو ہر وہ چیز جو مزر ہے اللہ اسے بند چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو ناپسند جو بھی بھائی پھسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے چین سے اٹھیں گے ایک عبد الرمان بن عوف کے چار اصول بتا دیتے ہوں ہم سب تاجر بیٹھے ہو اور وہ صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدہ نہ ادھار بیچا اگرچہ یہ آپ کو آج کے محول میں بڑی عجیب بال لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدہ نہ ادھار بیچا تو کتنا سکون ہو گیا آرام سے سو رہے ہیں اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے تو ایک اس موبائل نے تب آئی پھیر دی باقی قصر اس نے پوری کر دی ٹائلٹ ہے جبھی فون چننے دے بیٹھے ہیں کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو کبھی سٹاک نہیں کیا جو ہی نفہ ملہ فوراں بیچ دیا تو ادھار خریدہ نہیں ادھار بیچا نہیں دو کبھی سٹاک نہیں کیا تین اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا آپ اس پہ آ جائیں آپ کو شروع میں مشکل ہوگی اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں اللہ کی قسم آپ کا سوترمنڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے ہیں تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں ناپی تو مجھ سے قرآن سن کیا ان الابرار يشربون من کاس كان مزاجها کافورا عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا يوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة والسرورا وجزاهم بما سبروا جنة وحريرا متکئین فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ویطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ویسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عینا فيها تسمى سلسبيلا ویطوف عليهم بلدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت فما رأيت نعیما بملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا تهورا ان هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعِيُقُمْ مَشْكُورًا یہ سورة دہر کی سولہ آیات ہیں ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائلائٹ کیا ہے وہ ہے شراب اور تین درجے بتائیں ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پیئیں گے خود اٹھا کے سورا ہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے پیئیں گے بوفے سسٹم بھئی آپ پہ پہتے آپ پہ کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر لیکن اللہ کٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلہ درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے کافوری ہوگی وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی پلانے والے کون ہیں وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ خوبصورت خدام نوکر پلانے والے کون ہیں اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں جنت کے حوریں وہاں سوکن پڑھنا کوئی نہیں ہوگا خوش رو اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے ایک وی وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا باجی میمبری آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا تو یہ وی آئی پی ہو گئے تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں وہاں کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے سبحانہ تو اللہ نہ کرے کسی میں یادت ہو ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی توبہ کر دوسری جو چیز ہے نا اس کے لئے جو اللہ نے لفظ استعمال کی وہ بڑا خوفناک ہے عَاقٌ لِوَالِدَيْهِمْ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے مَنِيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُ جو میرے اور میرے رسول کی نافرمہ نہیں کرتا ہے اور عاق ہوتا ہے اے ذرا بیکھیا جائے اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا دیکھ لیا آپ نے وہ کوئی بولو تھا صحیح یہ اب جڑ نہیں سکتا کسی اتنا پرزے پرزے کر دیا ہے عاق کا کہتے ہیں کسی کو پرزے پرزے کر دینا چیر کے رکھ دینا تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ کے اللہ نے نبی نے استعمال کہ جو اپنے ماباپ کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جگر کو جلا کے رکھ دے اس کمبخت کی پورے رمضان میں بکشش نہیں ہوگی کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے کبھی سخت بول بول جانا فطرت ہے انسان ہیں بشر ہیں بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں لیکن ایک وہ شک ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماباپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا ہمارے قریبی پڑوسی زمیدار تھے میرے والد صاحب کے تعلق والے فوت ہو گئے مجھے ملنے آئے کہ لیں گے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لیں باپ والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لیں دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا مام باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا وہ ساری رات میرے نبی نے فرمائے جس نے مام باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی حارسہ بن نومان تو آپ بڑے حیران ہوئے حارسہ بن نومانتے جیندہ بیٹھ ہے اب میں آپ سپیکر کوئی ملجل کے آپ کو ہزار بارہ سو کا مجمع ہے تو آپ کے لئے سپیکر لگا ہوا ہے حارسہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے سات آسمان کرشیر کے آواز جنت میں چلی جاتے آپ نے کہا وہ کیسے کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے سبحانہ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا ہے اب سننا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدْهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنَهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَنِ الْعَوَّابِينَ غَفُورًا نو جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے نو جملے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے ایک خاتون نے پیغام بھیجا جی میرے خوان انتقال ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا صحابی حلقم رضی اللہ تعالی آپ نے آپ تشریف لے گئے اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ کہا جی کہا نہیں جاتا بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا تو آپ نے فوراں پوچھا والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ جی ہاں تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہی آ جاتا وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں کہ جی میں ناراض ہوں کیا ناراض گیا اب سننا ذرا کیا ناراض گیا کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کہا راتوں کو اٹھ کے تحجد میں قرآن پڑتا ہے دن میں روزی رکھتا ہے لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے اوکھاؤ کے بولتا ہے تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے آپ نے فرمایا معاف کر دو تو وہ اتنی دکھی تھی اللہ کے نبی کی کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو اسے فارش کرو گی کہا جی پھر تو کروں گی اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا قبر میں اتار رہا ہے یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز قبول ہے نہ اس کا صدق قبول ہے تو عاقن لے والدی ہی عاقن لے والدی ہی تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کے ایسی خدمت کرتا کہ میں عشق نواز کے مسلے پہ کھڑا صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے تیسرا میرے نبی نے فرمے قاتع و رحم رشتوں کو توڑنے والا لڑائی جھگڑے کرنے والا میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے نفرت نہیں اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں المشاہن جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو بغض رکھتا ہو کینہ رکھتا ہو حسد رکھتا ہو ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتا پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو محبت دو درگزر کرو یہ ماسٹر کی ہے جیسے یہ جاتا ہے نا حرم شریف تو بڑے بڑے ہوتل بن گئے کتنوں سو ہزاروں کمرے ہیں تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہیں اس پر دروازہ لگا ہوئے وہ بند ہے اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے ماسٹر کی محبت دو عزت دو احترام دو کوئی خطہ ہو جائے معاف کرو اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے میرے بھائیو جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں تو محبتیں پوری دنیا کے ساتھ عرب انسانوں کی ضرورت میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں انہوں نے کہا جہاد آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا روزہ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا حج آپ نے فرمایا نہیں کہا رسول اللہ پھر کیا ہے تو آپ نے کہا محبت ہے اللہ کے لئے محبت کرنا اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھر آئی ہے محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی یہ بہت بڑا سرمایا ہے ان ماں سے کہتا ہوں والدین سے کہتا ہوں اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے تو ان کو محبت دو ڈیٹا جاتا ہے نا یہ آج کا پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلو ٹوٹھ لگا ہوتا ہے اگلے کا ڈیٹا لینے کے لئے اس کا بلو ٹوٹھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے مارے دلوں میں کسی کے لئے غصہ ہے کسی کے لئے نفرت ہے کسی کے لئے چڑھ ہے کسی کے لئے حسد ہے کسی کے لئے بغض ہے کسی کے لئے کینا ہے شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جات جب دل میں یہ گندگی آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جات دل کو دل سے رہ ہوتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے بھائیو محبتیں بانٹو محبتیں تقسیم کرو اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے اللہ نے والدین کے لئے چند آیات اتاری بین بھائیوں کے لئے چند آیات ہیں اولاد کے لئے چند آیات ہیں لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لئے سیکڑوں آیات ہیں قرآن بھرا پڑا ہے صورت بقرہ میں صورت علمران میں صورت نساء میں صورت طلاق میں بھرا پڑا ہے آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق خاص طور پر بیوی کے حقوق ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے یہ بہت کم ہے اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساسسر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہے چونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے بیس سال سے انیلیسز آیا ہے بہت کم عورتیں ہیں جو بدزبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں زیادہ تر میں درد سے کہہ رہا ہوں مارا سسرالی معاشرہ وہ سخت خامند کا بیوی پہ حق ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خامند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی اپنے خامند کے والدین کی خدمت نہ کریں یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں اور خامند کے ماں باپ سے کہتا ہوں انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیج دیا ہے جس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں لیکن پتہ نہیں کیا چاہے کوئی دیندار خاندان ہے چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے سسرالی معاشرہ بہت افسٹ کوئی اس کے لئے بڑے پیسے نہیں چاہیں صرف محبت چاہیے آپ اپنے دل کو کھول دو ماں باپ سے جڑ جاؤ گے بیوی سے جڑ جاؤ گے بیوی خامن سے جڑ جائے گی لیکن تانے تنز تانے تنز آپ میں بہت سارے لوگ منیفیکشرر ہوں گے اب لوگ ڈائی کی کتنی حفاظت کرتے ہو ڈائی کسی میں بوتل بن رہی ہے کسی میں پرزہ بن رہا ہے کسی میں کش بن رہا ہے کسی میں فون بن رہا ہے تو اس ڈائی پر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خراش نہ آ جائے چونکہ اگر ہلکی سے بھی خراش آ جائے تو جو پرزہ بن رہا ہے اس میں فالٹ آ جاتا ہے یہ میرے بار ٹھیک ہے نا اہ بولو لگتا ہے بکس زیادہ لگی تو اب میں میرے ایک ادواز انہوں میں بڑے در سے کہہ رہا ہوں اوہ بھائی یہ لینڈ کروزر ہے اس کی ڈائی اور کروڑوں عربوں روپے کی ہے اور یہ مسرڈیز ہے اس کی ڈائی کروڑوں عربوں روپے کی ہے اور یہ رولز رائز ہے اس کی تو عربوں خربوں میں ڈائی ہے اس پر ہر وقت انسپیکشن کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر خراش نہ آئے کائنات کا سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی عورت ہے اور اسے نویں تباہ کر دیتا سسرالی معاشرے جو بچی آتے ہی تانے سننا شروع کرے اور کسی طرف سے تعریف نہ سنے کسی طرف سے وہ اپنی ہم دردی قبول نہ سنے تو ڈائی پر تو خراش نہیں آئی شگاہ پڑ گئے اب جو اس میں چیز تیار ہو رہی ہے انسان وہ پیدائشی مریض ہوگا وہ پیدائشی نفسیاتی کیس ہوگا سب سے قیمتی ڈائی کو رول دیا جاتا ہے چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے تو ایک ماں بیٹی آئی تھی چھوٹی سی بچی میرے خیال ہے سولہ سترہ سال ایک بچی اس کے ساتھ مجھے دیکھتا ہی رونے لگی یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہو کمولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں اور یہ میری بچی رول گئی ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر ایک گالیوں کا توفان ہوتا یہ ہر گھر کی کہانی اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو پیسہ نہیں چاہیے میٹھا بول چاہیے خامد کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے عزت چاہیے میٹھا بول چاہیے بیوی کو خامد سے کوئی سونا چاہ دینی چاہیے میٹھا بول چاہیے محبت چاہیے اولاد کو ماں باپ سے ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے بہت سی بہت ماں باپ کا دخل ہے آج کی اولاد کے نافرمان ہونے میں صبردستی کرتے ہیں ٹانڈ پڑ کرتے ہیں ایک یہ جو آگیا سکول سسٹم تین سال کے ان ماں سے کہہ رہا ہوں تین سال کے بچے کو سکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا تو تمہارا فرما بردار کیسے بنے وہ روتو ہو جاتا ہے چار سال میں تین سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے جیسے اس بل بوری لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی تو جب تین سال کا بچہ سکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے میں تو گیارہ سال کا میرے والدین نے مجھے بھیج دیا سکسٹیز میں سنٹر مارل سکول اور سنٹین تھنی لاہور کے آلی شان سکول تھے ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا میں گھرہ سال کا تھا اور میں رضائی میں حوصل میں ڈال دیا میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا روتا رہتا تھا چھٹی ساتھویں آٹھویں تین سال میرے آنسو بہے پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی لیکن محبت میرے دل سے نکل گی میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں پر ایسے قربان ہوتا تھا لارڈ کرتا تھا حالانکہ وہ باپ بن چکا تھا میں اپنی بیگم سا کہتا پتہ نہیں جیسے یہ تائرمیہ اپنی ماں سے لارڈ کرتا ہے میرے دل میں یہ محبت نہیں اٹھتی حالانکہ خدمت پوری عدب پورا احترام پورا لیکن دل سے محبت میرے ماں باپ نے خود ختم کی جو وقت تھا میرا ماں باپ سے جڑنے کا وہ مجھے بھیج کتنے مالدار لوگ ہیں بچوں کو انگلینڈ بھیجو امریکہ بھیجو کہ وہاں عالی تعلیم لے کر آئیں وہ تعلیم تو پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے لیکن میرے بھائیو وہ بہت کچھ ضائع کر گیا تھا میں اسلام آباد سے کل آ رہا ہوں ایک فیملی کینیڈا سے آئیو تھی یہ ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ ہم گئے تھے بچوں کو عالی تعلیم دلانے ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ گئی چلے گئی تو ہمارا سکول سسٹم ہو کاروبار بن چکا ہے ہمارے ہسپٹل کاروبار بن چکے ہیں ہماری عدالتیں کاروبار بن چکے ہیں اس ملک کی تواہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے جہاں انصاف بھی کاروبار ہو جہاں مریض بھی کاروبار ہو اور جہاں معصوم بچہ بھی کاروبار میرا نبی کہتا ہے سات سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو گود دو یا میں اس کو گود دیں ریس منتقل ہوں کی محبت دیں وہ روتا جاتا ہے روتا آتا ہے اور پھر جو آگے بیچاری ٹیچر ہے یہ ماں دو بچے نہیں سنبھال رہی وہاں آگے کلاس میں تیس بچے ہیں اور اس بیچاری کی تنخواہ بھی اتنی ہے کہ اس پر وہ روٹی نہیں کھا سکتی تو وہ کیسے ان بچوں کی کیر کرے ایسی ایک لطیفہ ہے ایک ٹیچر بچوں کہہ رہے بچوں بولو سی یو پی سپ وہ کہہ لے گے میس سی یو پی کپ ہوتا ہے کہ نہیں بولو سی یو پی سپ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میس سی یو پی کپ ہوتا ہے وہ کہہ لے گی اتنی تھوڑی تنخواہ سب پی روے گا کپ نہیں بڑھندا اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں ظلم و ستم ہے میری نسل پر میں کیا کروں کدھر جا کر ٹک کر مار ماں باب ظالم ہیں ظلم ہے ان ماں کا جو تین سال کے بچے کو سکول بھیج دیں روزی ماتھے پہ لکھی ہوئے ڈگری پہ نہیں عزت ظلت آسمان کے فیصلے ہیں ریگولر تھے آسانی سے بچوں کو پھر اوپر او لیول اے لیول پھر اے کتنے آئے بی کتنے آئے سی کتنے بچے خودکشی کر گئے آپس میں بھی محبت سے رہو بچوں کو بھی پیار دو مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے کہ جی میں دو اور وہ اس نے پوری پنجاب میں ٹاپ کیا ہے فیسی میں کہ جی میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں میں نے کہا ہے تم نے تو ٹاپ کیا ہے وہاں کنگ اڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کہ جی میرے ماں باپس میں اتنا لڑتے ہیں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر دو دفعہ گولیاں کھائیں لیکن دونوں دفعہ میرا میدہ ہو آشکے آگے اللہ نے مجھے بچا لیا ماں باپ کی آپس کی لڑائی اولاد کو اس طرح تواہ کر دیتی اور اولاد پر زبردستی کا دباؤ ابھی آج یہ کال مجھے دبائی سے آئی کہ جی وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے کہا میری شادی وہاں کر دو تو میرے والد نے کہا تُو گھروں نکل جا اس کو گھر سے نکال دیا ہے اور میں بھی ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے باپ کو پتا چل گیا تو مجھے بھی گھر سے نکال دے اولاد کو پیار دو محبت دو رشتوں کو پیار دو محبت دو اور رشتوں میں ماں باپ کے لیے بیوی کو زلیل نہ کرو بیوی کے لیے ماں باپ کو زلیل نہ کرو اولاد پر ایسا پریشر مت ڈالو کہ وہ دل میں آپ سے دور ہو جائیں انہیں اپنے سے دور نہ کرو انہیں اللہ کے واسطے ٹائم دو اس موبائل نے اولاد سے ماں چھین لی ہے باپ چھین لی ہے گھر میں آ کر ماں بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور باپ بھی لگا ہوئے اور بچہ ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی ابھی ڈراما کی قسط مکمل نہیں ہوئی آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب نہ دیکھو ضرورت کیسے لیکن اللہ کے واسطے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو ہر چیز آف کر آپ گھر تشریف لائیں موبائل فون آف کر دیں اب آپ کے کاروبار کا ٹائم نہیں اب یہ ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے آپ کے بچوں کا ہے آپ کی بیوی کا ہے آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہے ہوتی اگر دہم گھنٹی بچتی آپ اس کو چھوڑ کے فون پر چلے جاتے ہیں یہ عزت نفس کو تباہ کر دینے والی چیز خامد بات کر رہا ہے بیوی فون کان سے لگا لیتی یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی چیز بچہ آکے بات کرتا ہے ماں موبائل کو دیکھتے کہ بولو سنو دی پا یہاں بھوک کی بھوکنائی اولاد برباد ہو جاتے ہیں آپ کو میرے اپنے نبی کی دو چیزیں بتاتا جب میرے نبی کو اچھا وہ ڈیوڈی سرکار میں نے پتہ ہی نہیں یہ نہیں مجھے کہے گا نا مولانا تو بس میں اتنا ہی کروں گا جی فرماؤ اپنے نبی کے اخلاق دیکھنا نہیں مجھے کہتا بھائی جان جی بولو جب میرے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں وہ ایسے نہیں کرتے وہ ایسے کرتے کیا کہتا پورا چہرہ دیتے تھے پوری چھاتی دیتے تھے ادھر سے کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا فل اس کو توجہ دیتے تھے توجہ فرمائیں نہیں آپ کہتے ہیں پہ توجہ کرو بھائی توجہ کرو توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ ابو تھا میرے یا لکھا رہا ہے بھائیو محبتیں مٹ گئیں مجھے بیس سال ہو گئے یہ پیغام سناتے ہوئے اللہ کی قسم اگر دلوں میں نفرت ہوگی نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ زکاة کام آئے گی نہ یہ دیکھیں چڑھانا کام آئے گا اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی دل صاف کرو کمرہ صاف ستھ رہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصور نظر آتی ہے اور کمرہ گندہ ہو تو سونے کا کال تاروں کا کالین بیشا دو تو وہ بھی گندہ ہو جائے گا صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصور نظر آئے گی غلیز گندے دل کے ساتھ اگر کرو گے تو کیا اس میں خوبصورتی نظر آئے گی اب بھائی اپنی نظریں ہیں کی حفاظت کرو کوئی مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے یہ نظروں کی حفاظت کا چھوٹا سا جز ہے چھوٹا سا سب سے بڑی بدنظری ہے عیب دے میں نعیم کے عیب در تلاش کرتا ہوں نعیم میرے عیب تلاش کرتا رہے یہ سب سے بڑی بدنظری ہے یہ آنکھوں کا پردہ اٹھ جائے نا اور جھکے نہیں تو یہ آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں گندگی پڑ 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 کے جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور ہر وقت خوبیوں میں بھی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں اندھے ہو جاتی ہیں میں عرصے سے ایک پیغام سنا رہا ہوں آو بھائی فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ تمہارا جو فرقہ ہے تمہیں مبارک ہو پر مسلمان بن کے چلو تمہارا جو مسئلہ ہے اس پہ چلو پر اللہ کے واسطے امت بن کے چلو ماں کو پیار دو انسان سب سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے سب سے زیادہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ سات عرب انسانوں کی عدات الگ خواہشات الگ ضروریات الگ لیکن سات عرب انسانوں کی ایک ڈیمانڈ مشترک ہے یا عورتوں یا مردوں کہ مجھے محبت ملے مجھے عزت ملے مجھے محبت ملے مجھے عزت ملے بھائیو اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نسیہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا دل کو صاف کرنا ایک حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے یہ بہت بڑی کا لفظ داڑی پہ نہیں کہا پگڑی پہ نہیں کہا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے اگر تو اس پہ ایک عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو سب کی نفرت سے پاک کر دو لوگ زیادتی کریں گے عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گے مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے اللہ کے لیے معاف کر دو اللہ کے لیے معاف کر دو تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے اور خاص طور پر آپ ان سے نکرانیوں سے نوکروں سے ہمارے محول میں بہت بتتمیزی ہوتی چلو دروازہ کھول چلو چاہ لے کے آ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیارے چاہ لے کے آجاؤ پیارے دروازہ کھول دو تو غریب کا دل اڈا وڈا ہو جائے گا یہ بچارے غریب ہے تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آت اور میرے نبی نے کہا جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا یہ بیگام صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا اور نکرانی کے ہاتھ سے پہلی ٹوٹ جائے تو ہشر نشر ہو جائے تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے تو ہمارا ایک لوہار آگیا اس کی پانچویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی پانچویں نسل میرے پاس آگے نے رونے لگا میں پوچھا کیوں یہ آئی اللہ بکش اس کا نام ہے بکھو بکھو میں ہو بکھو کیوں یہ آئی اس کو ہمارے کسی کزن نے گالیاں نکالی تھی اب کلچری ایس ہے میرے بھائی اس نے اتنے درد سے کہا کہ مجھے اب بھی رونہ آ رہا ہے کہنے لگا مولانا صاحب غریب ہندی نہ ماں ہندی نہ بہن ہندی صرف زمیدار ہندی ہندی ساڑی ہر علی عزت جڑی برباد ہندی کہ یہ کدی مان دی گال کدی بین دی گال بینہ ماما توڑی ہیں ساڑی ہیں کوئی نہیں اس کے چند لفظوں نے مجھے رولا دیا تو آپ سب وہ لوگ جن کے پاس ملازم ہیں نوکر ہیں آپ چناک پلاک کوئی ممبر ہیں تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے دیکھو میں ہاں ان سب سے ہاں جڑو اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کر ان سے ڈان ڈپٹ شوڑ دو ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا میرے نبی نے کہا غریب کو قریب کرو اللہ تمہیں اپنے قریب کرے ٹھیک ہے ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں پیٹنا نہیں گالی گلوش نہ دینا اگر تمہارا کام سائی نہیں کرتا فارغ کر دو فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں ماں بہن کی گالی اللہ کا عرش کام پڑتا ہے جب ماں بہن کی گالی دی جاتی اور پورا بازار گالیاں دے رہا ہے چند ہزار پہ چند لاکھ پہ اور چھوٹے خطاؤں پہ نوکر نوکرانیاں ان کو زلیل کیا جا رہا ہے وہ بچارے بھوک کی وجہ سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں زبان کا بول میٹھا کر لیں معاف کرنا سیکھ لیں محبت کرنا سیکھ لیں آپ کا سارے دل کا ڈیٹا آگے شفت نوکر کی طرف بھی بیوی کی طرف بھی خامند کی طرف بھی اولاد کی طرف بھی شفت ہو جائے گا اور رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے اللہ کے واسطے اسے اپنی انا پہ قربان نہ کریں یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے عظیم رشتہ ہے اور اللہ کی شہن ہے سب سے کمزور رشتہ ہے کہ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے آپ نے حضرت علی سے فرمائے کہ علی طلاق سے بشنا جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام پھٹتا ہے میں نے ایک یونیورسٹی لاہور میں بیان کیا تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا ان کے وی سی کے آفس میں تو مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی تو میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ یہ ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے میں روک رہے ہیں کہ جی آپ سے بات کرنی تو ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا میں نے کہا آ جاؤ بیٹھ گئی کیوں رو رہی ہو وہ کہہ لے گی مولانا آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ لڑکیوں کے حقوق بیان نہیں کیے تو مجھے ایک دم ایسے گھلی لگی کہ واقعی میں ماں بیوی باپ بہنوں کے بیان کرتا تھا طلاق شدہ ایک دم مجھے حدیث نے آ کر ایسے مجھے کرنٹ مارا کہ میرے نبی نے اچھا پہلے میں نے کہا کیوں تمہیں طلاق ہوگے کہا جی میں نے کہا کیوں ہوئے کہا جی میرا خوند بہت اچھا تھا ہماری آپس میں بہت محبت تھی لیکن میرا سورہ روز کہتا آئے میں انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے دے آئے میں انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے دے ارے بھائیو ہم اپنے بچوں کے ارمان کتنے پورے کرتے ہیں چھٹ چھٹے ارمان پورے کرتے ہیں جب سب سے بڑے ارمان کا وقت آتا ہے شادی تو ماباپ رکاوٹ نہیں اتھے نہیں ہومن دے میں گے اتھے نہیں ہومن دے میں گے اتھے ہی کرنی اسی جٹا ہے جٹا نو دے انہی ہے بٹا ہے بٹا نو دے انہی ہے جٹ بٹا پتہ نہیں کی تکٹے ہو اے رہے میرے بھائیو نیکی دیکھو نیکی دیکھو پیسہ نہ دیکھو نیکی دیکھو اب لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے اور یہ جو جوبین ہیں پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں تعلیم کیا ہے جوب کیا ہے ہم لوگ زمیدار ہیں ہمارے میں پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہے میرے خاندان کی انتہائی نیک بچی اس کا رشتہ ہو گیا تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا وہ سب کی خالہ کہلاتی تھی میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے سمیتے ہیں چھوڑ میں نے کہا چھوڑ کے ہو جائے کہنے کہ پتروں دے چودہ مربین میں کی پوچھا ہے ماسی کی پیان دیئے میں کہا آپ سننا آپ بھی سنو غور سے میں کہا ماسی دوبارہ چھوڑ کے ہو جائے کہ پتروں دے چودہ مربین میں تیسری بارے میں کہا ماسی زمینہ نہیں پوچھدہ پیان پوچھدہ پیان چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر تا انہوں دس سیتا جانی ہے چودہ مربین اور کی دس ساں میں کہا مربین آل انہوں ٹور نہیں یا بندین آل ٹور نہیں سال بعد طلاق ہو گئی بھائیو آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا مالدار بنتا ہے عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی مالدار بنتی ہے بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں تو ان رشتوں کو عزت دو چھوٹا بننا سیکھو اللہ بڑا کر دے گا کسی سر نگو سے ٹہنی پہ رکھیں گے چارت ان کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ چھوٹا بننا سیکھو اللہ بڑا کر دے گا معاف کرنا سیکھلو اللہ عزت دے دیکھ درگزر کرنا سیکھلو اللہ ٹھنڈک پہنچا دیکھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنی اولاد اپنے بھائیو دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا حق دیا کرو میں نے میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا تو ایک دفعہ ایک زمیدار میرے پاس آیا کہنے گا جی توڑے بیان سنڈ کے اچھا ہمارے ہمارے زمیداروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ زلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے زلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو زلیل سمجھتا اس سے بائی کارٹ کر دیتے ہیں وہ ہم طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشدے کے زمین اپنے نام لگا لیتے ہیں تو میرا بیان سنو آئے منڈی بہودین کا تھا میرے پاس آیا کہ میں اپنی بیرنوں بولا ہے اپنا لیلے زمین لیلے اپنی تو وہ کہلے کہ نہیں نہیں بھائی بس میں دے چھڑی بس بس میں دے چھڑی میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا انہوں نے کہا ٹھیک جب اس کے نام ہو گئی نا کہ میں تو کہا رہا گیا میں کہا ہن کی خیال دینی ہے کہ نہیں میرے اپنے نکے بالے میں کیوں دے ہوں آیا بچیاں بہت قیمتی دولت میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا ایک حدیث سے آدھا گئے میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا یہ بڑے آلی شان لوگ ہیں کس بات پہ آلی شان ہے تجد بڑی پڑھ دیں روزے بڑے رکھ دیں آپ سب سنیں سسر بھی بیٹھے ہوں گے ساسم بھی بیٹھے ہوں گی بہوں میں بھی بیٹھے ہوں گی میرے نبی نے فرمائے یہ میرے مدینے والے بڑے آلی شان لوگ ہیں کس وجہ سے یا رسول اللہ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیہ کے تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں اتنی محبت دیتے ہیں اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو زبان کے بول محبت سے بھر لو ان کو شہد لگا لو گالیاں تانے تنزن نکال دو اللہ کے واسطے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑو اتنے تاجت پڑو اتنے نفلی روزے رکھو اتنے حج عمر کرو محبت 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 اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے اولاد کو عزت دو پھر عزت واپس آئے گی یہ میرے نبی کا گھر اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ یہ چار قدم دا فاصلہ ہے آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لئے آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں کبھی آپ چار پائپ جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھاگ کے آگے جاتے تھے چیزی سے اور جا کر اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے ہمارا ہندو معاشرہ ہے ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکتے ہماری معاشرت ہندوانہ ہے میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمت اللہ علیہ مولان جمشید صاحب کے لئے شہد کی بوتل لے اس لئے شہد دی بوتل دار روپے دیا گی میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لئے حدیعہ لائیا ہوں شہد کہنے کہ کہاں سے لائے ہو میں نے کہاں میرے اپنے باگ کا ہے سنو آپ میرے استاد کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں ہی حلال ہے میں کہاں حضرت جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی بس دو بھیرا موجان آلوانہ لیے آپ پاسے چھے کہنے کہ اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا حضور موسوک پیدا ہی نہیں ہوا تھا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں میں تو دادے نے ویکھیا ہی کوئی تو کہنے کہاں ٹھیک رکھنا اتنی احتیاط کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا یہ چور نہیں ہے اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے اسی چھت میں پروان چڑی جس میں تم پروان چڑے اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو زلیل کر رہے ہو کیسے نہیں دیمنا چھوڑ جاؤ گے ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میان مت دیس بدیس پھرے مارا قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسہ بیل چھتر کیا گونی پلا سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنچار میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی دیکھو میرے نبی کے حدیث سنو آپ نے کہا دیکھو لوگوں میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے آپ نے انکار کر دیا تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں آپ کا ہو جائے گا کہہ لیں کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے دے دیں گے کہاں تم جاؤ تو آپ تشریف لائے اکیس برس عمر تھی تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کرشتے کے لئے آئے ہوگئے میں کہا جی اب دیکھو وہی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لئے آسمانوں پہ تیہ ہو چکی ہے اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے واسطے میری فریاد سنو انشاءاللہ کیا کر اٹھ کے چلے گئے بیٹی فاطمہ جیسی ہو باب محمد مصطفیٰ جیسا ہو اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا کیوں اور جبریل آیا بیٹھا جی اتھا ہی کرنا ہے سبق دینا تھا تو آپ گھر گئے بیٹی کو بولایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو ہاں کر دو سبحان اللہ جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے بچی کی ہے اگر اس وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو ان کی رعائت کرو ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو زبا کر دیا بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی اپنی پسند کی گزارنی اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے نہیں نہیں اسی اتھے نہیں کرنی ہے تو آرائین ہیں اسی دب آرائین ہوں نہیں جب بڑھی ہو جائے میں نے اپنے بچمن میں اپنے خاندان کی کتنی بڑھیاں ویکھی ہیں جنادی شادی نہیں ہوئی کیوں جی اسی باہر دیمڑی نہیں اندر رشتہ کوئی نہیں باہر دیتا کوئی نہیں وہ اوہیں بڑھیاں مر گئیاں بغیر شادیت تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ پھر وہ آئے مسجد بھر گئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے علی کو یہاں بیٹھایا اور فرمائے کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کرتا تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیوڑا ہوں تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قابقہ وسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا تو یہ سبق دے رہا تارک جمیل کو نعیم کو آپ کو ان کو کہ پوچھنا کیوں ہے شرط پوچھے نہیں جا کے بچی قبول کرنی کرواتے اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکا نہیں ہو سکتا تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں نے میں یہاں نہیں کرنا چاہے نہیں اتھا ہی کرنگی اتھا ہی کرنگی قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکا نہیں ہوتا جی اس سے بھی نہیں ہوتا ہم اس سے بھی نہیں ہوتا میں نے قبول کیا یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے نہیں یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں چھوٹے عمر میں بس صاف کیتے ٹیر صاف کیتے ڈریور نوچا پیوائی مٹھیاں بریان زندگی جوان ہویا اب وہ جو کنڈیکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاج جی کٹ لو استاج جی آن دے ہو استاج جی جان دے ہو یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے اس کی شادی ہو رہی تھی مولی صاحب پوچھے فلانے دی دیت ہے اتنا مہر تے تیرے نکاج دیا تو قبول کیتا مولی صاحب جی آن دے ہو اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا اس نے اس کو یوں کیا آن دا جی جان دے ہو انہوں نے کہا آن دے ہو جان دے ہو دا کام نہیں ہے آخ میں قبول کیتا بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنی بچیوں پہ رحم کرو ان کی ریائت کرو ان کا خیال کرو ان کی پسند نا پسند کا خیال کرو تمہارے غلام بن جائیں تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ تو دلوں سے نوکر تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کہ تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت غریب دا تا دل ویسے ہی بڑا کمزور جا ہند ہے ایک مٹھا مول بول دے تو قربان ہو جانتا تو بھائیو میری بہنوں اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کی وہ قیمتی بناو اس دل کو محبت سے بھر دو اللہ کا فضل سنا رہا ہوں دنیا کے سات عرب انسان ہیں میرے دل میں کسی کے نفرت نہیں میری صرف تعریف نہیں ہوتی مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں مجھے کافر بھی کہتے ہیں مجھے زندیق اپنی ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی میں رات کو جب لڑتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کی یہ مستر آج بیٹھیں اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتے ہیں گھر کی صفحہ جھاڑو تسی کل تب جھاڑو دلوائے آج کیوں جھاڑو کل اللہ جھاڑو آج کم نہیں آسکتا روزانہ صاف کرو روزانہ صاف کرو تب گھر صاف رہتے ہیں تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی کرد کو نہیں پاسکیں گے چونکہ یہ سر آپ لوگ رب سرمایہ والے ہو تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر دو جس نے زیادتی کی ہے جاتن و معاف کیت جس نے ظلم کی ہے جاتن و معاف کیت جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہو تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں کتنی طاقت بنتے ہیں تو میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں محبت سے چلیں ایک دوسرے کو عزت دیں رشتوں کی قدر کریں اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے بیوی کو ایسا زلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنہ کرے ماں باپ اولاد ماں باپ سسرال ساسوسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بجاری کی زندگی اجیرن ہو جائے ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں ورنہ اپنی بیٹی کا گھر کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں خامند کی سنین ہے یہ گھر ٹوٹ گیا شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ات اس کا حق ہے باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے نہ خامند کے ماں کا نہ باپ کا نہ بہن کا نہ بھائی کا یہ کہیں یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کی خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی گھر میں نوکر نقرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے میری شادی ہو گئی شادی تے فیصل آباد ہوئی اب میری بیوی شہر دی میں جانگلی دے آتی دو ملتان کلچر بتا رہا ہوں میری ماں ساری زندگی شوق سے چولے پہ گئی تو گئی ورنہ نوکر ہوتے تھے نوکرانیاں ہوتی ابھی میری بیوی کہا ہوئے ایک مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر لیاں ماسیاں پھپیاں دادیاں کٹیاں ہو گئی مشورہ گال ہو رہی میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا یہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لئے سنایا ہے کہ اللہ تعالی نے غصت دیا اور گھر میں نوکر نوکرانیاں اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر سولہ سال اور وہ ہماری زبان میں نہیں جانتی تھی وہ بیچاری ایسے پاگل بن کر بیٹھی رہتی تھی اُرڈےوں میں پریڈےوں میں ہوندے ایک ہی ہوندہ ہے اُرڈےوں میں پریڈےوں میں تو اب سارا گھر کرتا مصورات مقدمہ پیش ہو رہا ہے کیجئے اے تیری بیگم سارا دیں بیٹھی منجے منجے تے ٹھک کے بیٹھی ہوندی تینوں پتہ تیری ماں چل لیتے سڑ دی پائی ہوندی تیری بیگم منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی میں ہس پہا میں کہا میری ماں چل لیتے کدھا سڑی میں تا اسے دے پیٹھی چو جمیں کدھا سڑی میں دس سوتا سائی وہ خدا دانا ہے میری بیگم نوچھاڑ دیو وہ میری ماں تو پتہ ہی نہیں پکاونا کی میں یہ میرا کلچر ہے یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے اسے اسلامی کلچر بناو دیکھو اگر اگر بچی آ کر خامن سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناو اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو یہ بچی نافرمان نہیں ہے اس نے شریعت کا حق ہے اس کا وہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنے پیسہ نہیں تو پھر ایسا کرو کراہ پر لے کر دے دو وہ کہتا ہے اس کے بھی گنجائش نہیں تو پھر اس بیوی کا حق کے واجب ایک کمرہ ایک ٹوائلٹ ایک کچن یہ اس آنے والی بچی کا حق کے واجب ہے کہ اس کو آئیسولیشن چاہیے وہ باہر سے آئیے تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے لہٰذا یہ حق کے واجب ہے ایک کمرہ ہو ایک ٹوائلٹ ہو ایک کچن ہو اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو اللہ دنائنے کسی دھین برباد نہ کرو نہیں تو میری ماں دیگو بول ہی نہیں سکنی تو میرے پیو دیگو سر نہیں چاہ سکنی ارے بھائیو اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو ہندو معاشرت سے باہر نکلو ہندو معاشرت سے باہر نکلو محبتیں پھیلاؤ محبتیں سیکھو اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دونا بڑے بڑے نفلوں والے تمہارے پیچھے کرتے ہوں گے قیمت کے دن تو سارے بھائی نیت کرتے ہو جب اللہ آپ کو حمد دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگانا انشاءاللہ بہت فائدہ ہو درشی پڑھو اللہ ملکہ الحمدو کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو ففعل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار یا اللہ رمضان کی آمد آمد ہے اپنے خزانوں سے یا اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں روزے بھی نصیب فرما تراوی بھی نصیب فرما اور یا اللہ لیلت القدر بھی نصیب فرما اور یا اللہ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے جو شراب کے عادی ہیں انہیں جام توڑنے کی توفیق دے دے جو رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے ہیں انہیں جڑ کے چلنے وال کی توفیق دے دے جو دل میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہیں ان کی نفرتوں سے ان کی دلوں کو دھو دے صاف کر دے یا اللہ میرے دیس میں مذہب کی نفرت بہت زیادہ ہے ہمیں امت بنا دے ہمیں مسلمان بنا دے ہمیں ان فرقہ واریت سے نکال کر غلام مصطفیٰ بنا دے غلام محمد بنا دے غلام محمد بنا دے ہمیں کلمے پر جوڑ دے یا اللہ اور جو لوگ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں اور متعصب ممبر سے متعصب تقریریں کر رہے ہیں یا اللہ وہ تیرے محبوب کی امت کے دشمن ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما ہدایت نصیب فرما ہدایت نصیب فرما اور سب کو امت بنا دے میرے مولا آج تو مسجدیں بھی یہ فلان کی مسجد یہ فلان کی مسجد تیری مسجد تو کوئی نظر ہی نہیں آتی سب پہ بور لگیوں ہیں یہ فلان فرقے والے ہیں یہ فلان فرقے والے ہیں یا اللہ ہمیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے ان مسجدرات کو ان بچیوں کو ان بھائیوں کو ان بڑوں کو ہم سب ایک امت بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں ہماری پہچان امت بنا دے ہماری پہچان مومن بنا دے ہماری پہچان مسلم بنا دے ہماری پہچان قرآن بنا دے ہماری پہچان اسلام بنا دے ہماری پہچان ایمان بنا دے یا اللہ میں شیطان نے توڑ کے رکھ دیا کہیں قوموں کی نفرت کہیں پیشوں کی نفرت کہیں مذہب اور فرقوں کی نفرت یا اللہ ہم تو تھک گئے ہیں ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے دل کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہے تو جس کے دل کو روشن کر دے یا اللہ اسے کوئی اندھیرے میں نہیں لے سکتا جس کو تو اندھیرے میں ڈال دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا میرے مولا تو انہیں ابو جہل کے بیٹے کے کرمہ کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تو انہیں حمزہ کے قاتل ویشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا میرے مولا ہم تیرے محبوب کی امت ہیں اور بکھرے پڑے ہیں اور ٹوٹے پڑے ہیں اور تباہ حال ہیں مائیں روتی ہیں کہ اولاد ان کے دودھ پلانے کو پھول گئے والد روتے ہیں اپنے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں کہیں میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دے بیویاں خامدوں کے سب و شتم سے دل برداشتہ ہیں خامد بیویوں کی بدتمیزی سے دل برداشتہ ہیں عوام حکمرانوں سے دل برداشتہ ہے مظلوم ظالم کے سامنے پسر آئے ہماری عدالتیں بھی ظلم بیشنے والی بن گئیں یا اللہ تو مہربانی فرما دے اتنی بڑی گمراہی تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہمارا غریب بھی چوری کرتا ہے بددیانتی کرتا ہے ہمارا مالدار بھی بددیانت ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو سچ نصیب فرما دیانت داری نصیب فرما اولادوں کو ماں باپ کی تھنڈک بنا خامند کو بیوی کی تھنڈک بنا بیوی کو خامند کی تھنڈک بنا اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا ماں باپ کو اولاد کی آنکھوں کی تھنڈک بنا مالداروں کو غریبوں کے لیے رحم دل بنا دے نوکروں والوں کو نوکروں کے لیے رحم دل بنا دے سبان کے بول کی کڑواہٹ کو نکال کے مٹھاس نصیب فرما دے آپس کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے آنے والے رمضان کی ہمیں یا اللہ اکرام اور اس کے استقبال کی توفیق دے ہمارے روزے پورے ہو جائیں ہماری طرح بھی پوری ہو جائے جو آپس میں لڑوں میں رمضان آنے سے پہلے ان کی صلح کرا دے تاکہ ان کے روزے قبول ہو سکیں جن کے دلوں میں نفرت کی نہ ہے اس کو دھو دے صاف کر دے تاکہ تیری رحمت کی چھاؤں میں وہ سب لوگ آ جائیں یا اللہ یہ سارے آنے والے بھائی بہن یہ سب یا اللہ وسط کشادہ لوگ ہیں لیکن تیری بات کے لیے اتنے جمع ہوئے ہیں تو ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما انہیں ان کی اولادوں کو آباد شعوداب نہال فرما کوئی کسی قسم کی پریشانی میں ہے تو اسے دور فرما جو بیمار ہو گئے ہیں انہیں اپنے خزانوں سے صحت کاملہ نصیب فرما جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے غیب سے بہتر رشتے مقدر فرما جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نکال لے جو کرزوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نکال لے اور یا اللہ جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آگئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے روشن فرما دے اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلام تھی صحت آفیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما یا اللہ ہمیں دکھ دردوں والی موت سے بچا یا اللہ ہمیں موزی بیماریوں والی موت سے بچا یا اللہ ہمیں ہسپتال کی موت سے بچا یا اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا ہستے کھیلتے آفیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس ساری محفل کا انتظام کیا ہے اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما یہ جو کیمرہ والے آئے ہیں یہ جو ٹی وی والے آئے ہیں یہ جو سپیکر والے ہیں ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کے ہر خیر نصیب فرما جو باہر چوکی دار پیرا دے رہے ہیں جو یہاں پیرا دے رہے ہیں جو کھانا بنا رہے ہیں مہمانوں کا انہیں بھی آباد شہداب نحال فرما اور اس چناب کلب کو یا اللہ لغویات سے بچا اسے خیر کا ذریعہ بنا یہاں خیر کی محفلیں قائم فرما شر کی محفلوں سے ان کو پاک فرما اس کلب کو ایک مثالی کلب بنا دے جہاں سے دین پھیلے ایسی ان کو ہمت اور توفیق نصیب فرما دے یہ سب تاجر بیٹھے ہیں ان کو سچا بنا ان کو دیانتدار بنا اور ان کا حشر نبیوں کے ساتھ فرما کہ تیرے نبی کا فرمان ہے سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یا اللہ ان کو سچائی اور دیانتداری دے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کر اور ان کی مسترع جو تشریف لائیں ہیں اولادیں جو آئیں ہیں بچی آئیں ہیں بیوی آئیں ہیں مائیں آئیں ہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیف فرما وصل اللہ تعالیٰ النبی القریم آمین برحمت اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے ہم یقینی بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان اور بدل رہے ہیں زندگیاں بہترین صحت کی سہولیات کی فراہمی سے آپ بھی بیماروں کے لیے مسیحہ بن سکتے ہیں اپنے صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں